رام رام نمشکار سبھی دوستوں کو آج کی ویڈیو بھائی اپنے ہی گرسے لے کر کے آ رہے ہیں بھائی ایک صحیبال کا نندی لے کر کے آئے ہیں بھائی وہ دکھائیں گے آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل ساری دیں گے اور جو بھی اپنے پاس جو بھی گوونس ہے نیا پرانا جو بھی ہے آج سبھی کے سبھی آپ لوگوں کے سمکس تو سے پہلے نندی مہاراج کے کرو درسن بھائی اور پھر آ جاتی ہے بھائی سونی رانی ماری سونیاں اے سونیو سونو بچے کیا ہے کیا ہے یہاں سونی ہے بھائی ماری تیرا منعے کی جو ہے ہوگی ہے اور نیچے سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں بھائی ماری سونی کا پوزیشن جو ہاں دیکھیں پھر آگی دوستو رتو رتو نہ بھائی دائی مہینے پہلے بچہ ڈال دیا تھا سب نہ پتا ہی ہے اب دوبارہ سے تیسرے مہینے میں پریگننٹ جو ہے لگی ہے چیک پاس کرا دی ہے اور ابھی بھی دس ہو گیارہ ہو اتنا دودھ دین لگ رہی ہے اور جو بھی دودھ دے ہوئے ہے وہ سارا اس کی بیٹی پی ہوئے ہے آج بھی وہی دس کلو دودھ آج بھی سونی کو ہم پیلا رہے ہیں بھائی اور جب تک رتو دے گی جب تک دودھ یہ پیے گی ہم نہیں بند کریں اس کا بلکل بھی اس کی ماں ہے چلو اگلا بچہ بھائی پرماتمان نہیں دیا مارتی تو یا تو ہے یا اپی ہوئے گی سارا دودھ بھائی پھر پھر آگی بھائی جگنی ماری جگنوں او جگنوں جگنی کی آپ آئٹ دیکھیں مطر اور مطر دو سال کی ابھی یہ گیارہ دسمبر کو ہو جائے گی کھڑی کھڑی ہے تھوڑی جگنی نے کھولی ایک بھائی بے کھڑی گیٹ کھول لے ایک بہت ساری آپ نے باہر نکال کے بھی دکھاوانگے یا ڈرائی گیس نا نہیں اسے تو انہوں کا ڈائی نا پان دے آڑی آپ جگنی کو دیکھیں روک لے آڑی کھڑی کر لیتا ہوں سر بیس آئٹ دیکھیں ماری رتو کے بلکل برابر مطر دو سال کی ایج ہوئی ہے بچیا کی فادر ردرنات اور مدر گنگا کالو بگاناوالی گنگا گائیں جو گی چودہ پندرہ بار کی چیمپین رہ چکی ہے اور گیارہ دیسمبر کو دو سال کی ہو جائے گی اور ایچ نو سو تیس بہت ہی سپیریئر جو ریانہ بریڈ کا سانڈ ہے اس سے اس کی اپنے اے آئی کروائی بھائی کیونکہ جب پور انکل جی کے پاس تھی ہے دا ویجرن پیلیس ریسورٹ میں تو وہاں بھول تو تھا نہیں تو سنجے بھائی ہیں پچیری سے وہ خود جا کر کے سنجے بھائی نے خود اپنے آج سے اس کی اے آئی جو ہے کری ہے ایچ نو سو تیس سے اور اب چوتھے مہینے میں یہ جو پریگنٹ لگی آج پوری کمپلیٹ تین مہینے کی ہو چکی ہے چھبیس اور ستائیس دو دن اس کو سیمن لگوایا گیا تھا اور آئی ہے اس کے بعد سے آپ گروتھ اور بڑی بیٹ دیکھیں بچیا گا دو شویاں مطاری بھائی مطلوڈا تھرڑ پوزیشن جو ہے اس نے آسل کری پھر میرٹ جو سردار بھل لب بھائی پٹیل کرشی نیورسٹی میرٹ اتر پردیش وہاں اس نے فرسٹ پوزیشن جو ہے آسل کری تو کوشی سور ایک دل میں باونا یہ ہے اس کی ماں سے زیادہ بار کیے چیمپین بنے آگیاں نے ملے ٹائم میں اور بھائی آگیا دیکھو وہ یشہ کا کسی کو نہیں پتا ہوتا باندے منا کھلیے رگیٹے بھائی ستو نبار کا ڈائی بہت بڑے سائز کی جو ہے بچڑی بنے گی بھائی کیونکہ دیکھو بڑی گائیوں جتنا شریر اس کا اب کھیری گا ہے دو سال کی ایج بھی نہیں ہوئی ابھی دو سال کی بھی ابھی دو مہینے باقی ہیں دو سال کی انہیں میں بھی پھر آگی بھائی ستو رانی ستو کی گروت دیکھ کے بتائیو بھائی کیسی تھی اور اب کیسی ہوگی ہے ستو کے بھی بھائی کل چھبیس تاری کو نو مینے کمپلیٹ ہوگے یہ دیکھیں ستو مو سے چار دانت ہے دوستو چوتھے دانتوں میں دوسرے بھیجے گی لیا بھائی گمارے لی منا یہ ہے یعنہ بریڈ کی سندرتا نون لے لے تھوڑی نون پیتر بات جائے گی لے لے نون لے لنبی یہ دیکھیں بھائی بہت بھاری برکم جو ہے یہ گائیں بڑھنے والی ہے پوچر میں دوسرے بیانت میں ہے ردرنات سے ہی یہ پریگنٹ ہے لیا مو سے چوتھا دانت ایک توڑ دیا بھائی دیکھو دو چار دانت کھر کی بیانت رہے ہیں پر یہ دوسرے بھیجے گی کیونکہ کچھی عمر میں ہی یہ فرس ٹائمر بھیجے گی تھی اور اپنے پاس اس نے پندرہ کلو تک کا پیک لیول جو ہے دیا اور شانت سباؤ بھی اس کا دکھاوا گیا اپنے بڑا ہی شانت سباؤ ہے لیا لیا گیاں بینے کے جیلا گیا بھائی ڈٹے ہیں نوگاں بھی تر رہی ساری لیا بھی تر لیا اور ابھی لگ بگ لگ بگ 20 ایک دن اور جو ہے یہ نکال دے گی کیونکہ آنچل جو ہے اس نے اپنا سمارنا سٹارٹ کریا ہے جو ہے ڈرو تارنا دیکھ 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 جگنی کا مارا باؤڑی ہے باؤڑی بان دیوران جگنی سے ابھی پریمین کا ہو یعنی ہے کچھ سمیں اور لگے گا آتھ پھر ستو بھائی ستو میرٹسی یونیورسٹی میں جو کمپیٹیشن ہویا تھا سرکاری یونیورسٹی میں بھائی وہاں یہ سیکنڈ پوزیشن پہ رہی تھی اور فرس ٹائمر جب یہ بھائی تھی اس ٹائم تو سب نے دیکھیا ہی تھا اس کا آرڈر کیسا تھا وہ میں نے بتانا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پچھلے سال بیانے سے ایک ڈیڑا مہینہ پہلے ہی یہ اپنا ہم نے خرید لی تھی مدنیڑی گاؤں سے سنیل بھائی گئے یہاں سے اب دوسری بار ہے بس بھائی اور پھر ایک اور یہ گوونس اس کی میں نے ویڈیو پر سن ڈال لی تھی بھائی کسے وقت کہنوں نہیں جچدیک بھائی اس کا گانگی اتنا دودھ ہوگا اور اس گانوں میں یہ بالفلال میں اٹھاراتا رکھنے بھی آئی تھی بھائی دوسرے بھی آت میں نیچے اس کے بہت سندر میل کاف ہے اس کی میں نے دودھ نکالتے کی ویڈیو ڈال لی تھی یہ بھی اس میں کٹ کے تول کا بارہ تیرے کلو دودھ ہے بھائی اور کہاں چودہ کلو کی میں نے ویڈیو کی در چودہ کلو ہی تو اس نے تول کے ہی بیچ سانگے ہم ادر وائز تب تک ہم بیچ دی بھی نہیں اس نے پھر آگیا بھائی ساہیوال بریڈ ساہیوال نسل بھارتیہ دیسی نسل ساہیوال کہہ کہ یہ بہت ہی اوبرتا ہوا شاندار نندی ماراج آپ سب سے پہلے جو ایک نندی کا اہم جو گون ہوتا ہے ٹیسٹیکل جو اس کے ٹیسٹیکل دیکھیں بھائی بہت ہی لا جواب اور جو روڈیمنٹری ٹیٹس کے اوپر جو سپیسنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کتنا گیپ تھنوں کا اور ایسے ہی پرلی طرف سے بھائی پرلی طرف کے تھنوں کا دیکھیں ٹیسٹیکل دو نیچے سے کالے اور عمر ماتر اور ماتر بائیس میننے کا بچڑا بلکل بائیس میننے کا کھیرہ بچڑا مو دیکھیں بھائی فادر ہے اس کا ایسو نتیس مدر کا دودھ اکیس کلو دو سو بائیس گرام بھائی اکیس کلو یہ مان لو دو سو گرام نہ بھی چھوڑ دو پناہ نہ بولیے پکاش نون بول دے نون بول دے ایک ایک چیز اس کی جو ہے بریڈ کریکٹر آپ کو دکھاوانگے بچڑے کی جتنا ہم ننولیج ہے یہ با تھوڑی تھا اس کی گل کمبل جو ہے اس کا دیکھیں بھائی کہاں سے سٹارٹ ہے چھوڑ دے بھائی چھوڑ دے یہ دیکھیں بلکل ناک کے نیچے سے تھوڑی کے بلکل نیچے سے اور جو بیچ میں جگہ بنتی ہے تھوڑی کے نیچے وہ یہ دیکھیں اور کتنا ہے بھی گل کمبل ہے اور دھرتی کوئی بھی اس کی کہیں سے بھی کوئی نیچے سے سنڈی ٹوٹ نہیں رہی کہیں بھی بچڑے گی آنکھوں میں کالی شاہی ماتھا ابرہ ہوا کان بلکل ناک اور جو پیر ہیں وہ دیکھیں آپ پھر آگی پونچ بھائی قرآن بولیے بس 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 پونچ موٹی اور جب بڑا ہو جائے گا جب زمین تک ٹچ ہو جائے گی بھائی سہیوال کی مین پہچان پونچ کی ہوتی ہے موٹی اور مضبوط لمبی پونچ ہونی چیئے تھار سے بھی لمبی اور اب بچڑے کو آپ دور سے دیکھیں بہت ہی ultimate جو ہے بچڑا ہے اور یہ بچڑا بھائی آپ ہاں سیل کر جائیں گے ایک اچھی گائیں کا اور اچھے نندی کا اس انتیس کا فادر ہے دوستو اس الیون اس الیون کا فادر ہے سارس تو ٹوٹلی ایک اچھی جو ملک لائن اسے سہیوال نندی کے اندر اوبر کے آئی گی اور میں ٹیسٹیکل ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں بھائی اب اسے کوڑ لیے ٹیسٹیکل اس نے بہت ہی شاندار لاج باب ٹیسٹیکل ہے بچڑے کے آج ہی اپنے پاس آیا ہے اچھے نمی بھائی اچھے نمی بھائی تو یہ بہار تھی جو بھی گو اپ لوگوں نے دیکھیے اور یہ بھائی مارا کٹڑا اور ایک اور میں دوستو آپ کو بتا دوں اپنا جو جو ٹی ہے اپنی جو یہ فرس ٹائمر دو دات اس کا بائی بھی ہم نے خرید لیا تھا بیسما جو بل ہے بیسی براولی اس کا وہ بیٹا ہے باندھے بھائی باندھے اوڑے اور اس کے سیمن بھی پان سات دن میں بن جائیں گے اور اسی ٹائم پہ ویڈیو بناواں گے اس کی پھر آگی بھائی میرا میرا نے بھی مطلوڈا فرسٹ پرائز حاصل کیا تھا اور میرٹ سیکنڈ نمبر پہ رہی تھی فرسٹ نمبر پہ اجے بھائی کی گھائیں رہی تھی مدینہ والے کی پھر آگی اسودہ اسودہ پریگنٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں بھائی اور اب کی بار بوڈی ویٹ دیکھو پچھلی بار تو بہت کمجور تھی اب کی بار گھٹن نہیں دیا ہم نے اور ادھر بندو اے بندی بندی اے لے بندو کے سینگ نہیں تلوائی ہیں با ہم نے باقی سینگیں تلوائیں گے کیونکہ یہ ساڑھے تین مینے کی ہو چلی ہے اور ایک یونیک گائیں اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں دوں گا میں جب وہ بھائی پچھان لے تو پچھان لیو بھائی جو ریگولر ویڈیو دیکھا ہے یا تھوڑی سی ایک بار سدھر جاہ دے ہی میں اس کی ویڈیو پھر بناواں گے تیاری بھائی جب کسی نے پچھان ماں آو تو پچھان ملیو بھائی جو بھائی ریگولر ویڈیو دیکھا ہے نا تو اس کی میں ابھی کوئی ڈیٹیل نہیں دے رہے اس گائیں کی باد میں دیں گے اور ادھر بھائی وہ جو فرس ٹائمر بچھڑی مادو کی یہ مادو کی بیٹی ہے کجی ایس جی جو پاس جو سانڈ ہے مادو یہ اس کی بیٹی ہے ملک ٹیتھ میں ہے کھیری ہے بلکل اور اس نے ارزن کے بچھڑے کو جنم دیا اپنے پاس پریگنٹ لے کر کے آئے تھے ڈٹا گرانا گاؤں سے ارزن بھول کجی ایس جی کا ارزن جو ایکسپیر ہو گیا تھا بھائی یہ اس کا بچھڑا اس کے نیچے فرس ٹائمر ہے بلکل دودھ کے داتوں میں ہے بچھڑی اور یہ جو ٹی اپنی چندرو جو ٹی بھی بھائی ماری پریگنٹ ہو لی ہے نیتیش بھائی والے مرہ بھول سے ہم نے پریگنٹ کروائی ہے آج گب ڈککہ بھی کر رہی ہے جو آٹھ دس دن کی پریگنٹ ہونے کے بعد جو دار تارتی ہے تھنوں میں اس نے گب ڈککہ بولنا ریانہ میں تو گب ڈککہ بھی کر گی ساید روکی ملے گی اور یہ کٹڑا جو ہے یہ سیریندوستان کا ہے اور اب بچھڑے نے ٹیسٹیکل اتارے ہیں بھائی میں اب دکھاتا ہوں آپ کو نزدیک سے دوستو یہ دیکھیں بھائی پھر درگیا نون کر رہا ہے موسا بھائی تو بھائی ویڈیو کیسے لگی ضرور بتایا گروہ بھائی کمنٹ کرکا ہے سارا گو دن ٹائم ٹائم پہ آپ لوگوں نے دکھاتے رہا ہاں یہ تو جو اپنی ہیں پرماننٹیں ہیں بھائی یہ تو کوئی سیل کا کوئی ان کا تو کوئی اوچھتے ہی نہیں ہیں نا آپا نے کرے کوئی کئی ایک بھائی یہ سیل کران گیا آپا یہ دیکھیں بھائی سارے کے سارے ایک سے ایک بڑھ کے ریانہ بریڈ کی دودھارو اور لائن جو ہے دودھکین کی سب ہی کا اپنے پاس ٹریک ریکوڈ ہے بھائی ریتو کا ہو گیا سونی کا ہو گیا جگنی کا ہو گیا ستو کا ہو گیا ستو کی ماں کا بھی پتا ستو کے فادر کا پتا پلس میرا رہ گی اکلی میرا کے اپنے فادر کا نہیں پتا ماں کا نہیں پتا پلس میرا خود میں اپنے آپ میں ہی ایک لیزنڈ گائیں سابیت ہوگی اگلے بیانت میں اب اس کے ڈائی ایک منہیں بیان کرے گی بیانت پہ دکھاواں گے بھائی پرماعتما سکشانتی رکھو تو ایک کوئی اچھا نیا ریکوڈ یہ جو ہے گو کر سکتی ہے ریانہ بریڈ کے اندر پھر یہ شدہ اور بھائی مری ریتو رانی آگی ہے ابدودھ نکلا گا تیسری بار بھی اس نے بچڑی کو ہی جنم دیا تھا پر مارا بھاگ میں نہیں تھی اگلی بار دیکھو کیا دیتی ہے نہیں تو تینوں بار بچڑی ہی دی رام رام نمشکار سبھی دوستوں کو ملتے ہیں بھائی نیکسٹ ویڈیو میں